دنیا بھر میں اس سال اب تک 62 امدادی کارکن مارے جا چکے ہیں یہ انکشاف اخوامتدہ یونائٹڈ نیشن کے جانب سے 17 اگست کو جاری قدر ایک ریپورٹ میں کیا گیا تھا ایڈووک اور سیکیورٹی ڈیٹا بیس کے مطابق جنوبی جنوری تا اگست مختلف ممالک میں چوریہ سے امدادی کارکن زخمی ہوئے جبکہ 34 کو اخوامتدہ گیا گیا گزشتہ برز ہلاک ہونے والے امدادی کارکنوں کی تعداد 122 تھی عالمی دارے کے جانب سے یہ ریپورٹ ورل ہیومانیٹیورین ڈے کی تیاریوں کے سلسلے میں چاری کی گئی جو کہ ہر سال 19 اگست کو منایا جاتا ہے بیس برس پہلے عراق دار حکومت بغداد میں اخوامتدہ کے ہیڈ کارٹر پر خون ریز حملہ کیا گیا تھا جس میں بائیس افراد مارے گئے تھے حالاک شدگان میں سرگیو ویریا جی ایمیلو بھی شامل تھے جو اس وقت اخوامتدہ میں انسانی خوخ سے متعلق میگمے کے ہائی کمیشنر تھے ایڈ ورکرز کے لیے سب سے خطرناک ملک اس سال بھی جنوبی سوڈان رہا اس سال رواہ مہینے کی دس تاریخ تک وہاں انسانی خوخ کے لیے سرگرم رضاکاروں پر چالیس حملے ریکارڈ کی جا چکے تھے اور ان میں بائیس افراد ہلاک ہوئے فیرس میں دوسرا نمبر سوڈان کا ہے جہاں اب تک اسی طرز کے سترہ حملے ہو چکے ہیں سوڈان میں ہلاک ہونے والے امدادی کارکنوں کی تدات انیس ہے سن دوہزار چھے سے سن دوہزار نو تک جاری رہنے والے دار فور مسئلہ تنازع کے بعد امدادی کارکنوں پر اتنے زیادہ حملے اب دیکھنے میں آ رہے ہیں بین اللہ خوامی غیر سرکاری تنظیم سیفٹی اورگنائزیشن کے مطابق ایسے حملوں میں ہلاک ہونے والے نوے فیصد امدادی کارکن مخامی ہوتے ہیں